نمسکار دوستو سواگتے ایک بار پھر ہمارے چننل دیو کرکیٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے 23 مقابلوں کی ونڈے سیریج کا آگاچ بہت جلد شروع ہونے جا رہے ہیں جس کا پہلا مقابلہ پارٹ اوپ سپین تری نیدات میں کھیلا جا رہے ہیں اس مقابلے کی تمام لائیو اپ ڈیٹ کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈو میں بتائیں گے اکھر کار دونوں ٹیموں میں کون کون سے بڑے بدلہ ہونے چاہ رہے ہیں اور کون دونوں ٹیمیں کس پلینگیلے ان کے ساتھ میدان پر اتر رہی ہے ساتھ ہی ٹیم انڈے کے کون کون سے دگج کھلاڑی اس مقابلے میں کمال کر سکتے ہیں اور اس مقابلے کا سمیں کیا رہنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی تمام جان کر ہی ہم آپ کو اس ویڈو میں دیں گے تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے بنے رہے ہیں اس ویڈو کے آخر تک اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو کرکیٹ سے جڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا اس مقابلے میں ساندار پرفومیس کرتے ہوئے اس مقابلے کو اپنے نام پر کرے تو تو دوستو ہم بات کریں سب سے پہلے یہاں پر دونوں ٹیموں کی پلائنگ لے ان کے اکرکار کی سرن نیتی کے ساتھ یہ ٹیمیں میدان پر اتر رہی ہے تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے بریڈن کنگز کے ساتھ کائیلی میئرز جو کافی خطرناک کی لڑی ہے اور یہاں پر ساندار اوپننگ ٹیم کو دے سکتے ہیں تو نمبر تین پر نکولس پورن وکیٹ کیپر کے ساتھ ساتھ کپتانی پاری کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر چیار پر رومین پاول دکھیں گے تو نمبر پانچ پر سمر بروکس اتریں گے تو نمبر چھے پر جیسن ہولڈر نمبر ساتھ پر کسی کارٹی تو نمبر آٹھ پر سائی ہوپ وہی نمبر نو پر اکیل حسین دکھیں گے تو نمبر دس پر جیسن سلس تو نمبر گیارہ پر اس ٹیم کی طرف سے ہلچاری جو سے پتریں گے یعنی کہ یہ ٹیم کافی ساندار پھوم میں نجر آ رہی ہے وہی دوسری طرف ہم ٹیم انڈیا کی بات کریں تو ٹیم انڈیا کے پاس بھی کئی ساندار بلے باج اور گیند باج موجود ہو جی یہاں پر کمال کا پرپومنس کر سکتے ہیں ہم بات کریں اس ٹیم کی بلے باجی کی تو بلے باجی میں اس ٹیم کی طرف سے سکر دوان رویندر جڑے چاہ رکتوراج کائکوار سومن گل دپا کھڑا سوری کمار یادہو سریس ایر عیسان کسن جیسے خطرناک بلے باج اس ٹیم کے پاس موجود ہے جو ساتھ ہی ساتھ ہے اس ٹیم کے پاس دو ویکیٹ کی پر بھی موجود ہے عیسان کسن اور سنجو سیمسنگ کے روپ میں چونکہ یہاں پر کمال کی پاریاں کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ گیند باجی میں یوچویندرے چیل اکسر پٹیل آویس خان پرسید کرشنا محمد سیراج اور عرصدیب سنگھ بھی ٹیم کا حصہ ہیں تو وہی پر ساردل تھاکور بھی ٹیم کے لیے کمال کا پرپومنس کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹیم کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بلے باج اور گیند باج موجود ہے جو یہاں پر کمال کا پرپومنس کر سکتے ہیں ہم بات کریں اس پہلے اوڈیاں مقابلے کے لیے ٹیم انڈے کی پلینگ 11 کی تو ٹیم انڈے کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے سکر دھون کے ساتھ ریت راج گائکوار جو ٹیم کو ایک ساندار اوپننگ دے سکتے ہیں اور دونوں کلاڑیوں کے پاس ساندار اوپننگ کرنے کا انوباؤ بھی ہے تو ایسے میں یہ دونوں انوباؤی کلاڑی ٹیم کے لیے ایک بہترین پروپومنس کر کے دکھا سکتے ہیں تو نمبر تین پر اس ٹیم کی طرف سے سم منگیل اتریں گے تو نمبر چیار پر سوریو کمار یادہ ووئی نمبر پانچ پر دپک اڈا ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر چہ پر ووئیس گیپٹین کے روپ میں رویندر چڑے جا ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے جو ٹیم کے لیے ایک ساندار اوڈ راؤنڈر کلاڑی کی بومی کا نبانے والے ہیں اور یہ ٹیم کو ایک بہترین پروپ میں بھی اتار سکتے ہیں اپنے گیندو اور بلے سے کمال کر کے تو نمبر ساتھ پر اس ٹیم کی طرف سے ساردھول تھاکور ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر آٹھ پر اکثر پٹیل نمبر نو پر پریسیت کرشنا تو نمبر دس پر یوچویندر چیل وائن نمبر گیارہ پر عرصی دیپ سینگ ٹیم انڈے کی طرف سے ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے یعنی کہ ٹیم انڈے کی پلائنگ 11 دیکھے جائے تو کافی ساندھار پوم میں نجر آرہی ہیں اور اس ٹیم کے پاس بھی ایک سے بڑھ کر ایک بلے باج اور گیند باج موجود جو یہاں پر کمال کا پرپومنس کر سکتے ہیں خاص کر کہ یہاں پر اوپننگ جوڑی سکر دون اور ریتراج کا ایک وارڈ جو ساندھار کھلاڑی اور ٹیم کو ایک بہترین سروعات بھی دے سکتے ہیں تو وہیں پر ڈیت آور میں اس ٹیم کے پاس ایک ریوور کر کھلاڑی ارس دیپ سنگ بھی موجود ہے جو یہاں پر کمال کا پرپومنس کر سکتے ہیں تو یوچوینڈ ریچیل بھی حالیہ پوم کپی ساندھار دیکھنے کو ملیا اور ہی کمال کی پاریاں کھیل سکتے ہیں یعنی کی ٹیم کے پاس کئی ساندھار بلے باج اور گیند باج موجود ہے جو یہاں پر ساندھار پوم میں اترتے ہوئے ٹیم کو ایک بہترین سروعات دلا سکتے ہیں وہی پر دوستو اس مقابلے کے ہم بات کریں تو یہ مقابلہ شروع ہوگا 22 جولائی کو جو کی پارٹ آف سپین تری نیدات میں کھیل جائے گا اور اس مقابلے کی شروعات ہوگی بھارتے سمانو سار سام کو سات بجے اور اس مقابلے کو آپ لائیو دیکھ پائیں گے سونی لیو اے پور سونی سکس پر ساتھی اس مقابلے کو آپ جیو ٹی وی پر بھی لائیو دیکھ پائیں گے تو دوستو آپ کے حساب سے ٹیم انڈے کے اس پلائنگ 11 کے ساتھ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو پہلے مقابلے میں ہر آپ آئے گے آپ ہمیں اپنی رائی کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے تنیوات دوستو ویڈیو کے ان تک بنے رہنے کے لئے